دوستو ایس کے لیکٹوں سکوپ کا سواگ دوستو کیسے ہوا آپ آس اگر تم بہت اچھے ہوں گے اچھے رہو گے دوستو یہ ہے کریٹیو کا ہومٹیٹر میرے پاس یہ پہلے آیا کرتے تھے دوستو اور کافی کسٹمر کے پاس ہیں اور اب بھئی آپ دکندہ رہو تو آپ کے پاس ریپیر ہونے کے لیے آوستے آئیں گے اور آتے رہیں گے ایسا نہیں ہے کہ اب اب نہیں آئیں گے آئیں گے جب کیا ہوتا ہے دوستو یہ کریٹیو والے ہومٹیٹر ہوتے ہیں اس کے ایک ساتھ ایک ریمورٹ ہوتا ہے ریمورٹ مطلب ریمورٹ کنٹرول ایک طرح کا کنٹرول میں ہوتا ہے بات它ی views تو تو میں کہوں گا نہیں پر ریمورٹ کی طرح ہوتا ہے پہ لیکن وہ وائر والا ہوتا ہے اور ریمورٹ جو ہوتا ہے وہ وائر لیس ہوتا ہے تو دوستو دیکھئے اس کے ساتھ ہوتا ہے پہ لیکن اس کا دوستو ٹوٹ گیا اگر بھائی چان سے بھائی آپ کا ٹوٹ گیا تو آپ اسے کہہ چلا سکتے ہو یہ ویڈیو آپ کو پوری یوٹیوب پر نہیں مل سکتے دوستو کیونکہ اگر کسی پر مل گئے تو صحیح طریقہ نہیں بتاؤں گا میں اس کا بلکل جنوان طریقہ بتاؤں گا اگر آپ کے پاس یہ کریٹیو کا اومٹیٹر آتا ہے اور ایسی سمجھ سے آپ کے سامنے جرور بنے گی کیونکہ یہ ٹوٹ جاتا ہے اور ٹوٹنے کے بعد یہ بلکل بھی نہیں چل سکتا ٹھیک ہے لیکن ہمیں اس میں ایک سوٹا سا کام کرنا ہوتا ہے اور یہ ہمارا اومٹیٹر آپریٹنگ ہو جاتا ہے جو اس میں ریموٹ میں لگا ہوتا ہے سسٹم جس کا کنٹرولر ہوتا ہے اسی سے یہ آن آف ہوتا ہے اسی سے یہ چلتا ہے اگر اس کے بینے آن آف نہیں ہو پائے گا تو یہ چلنے گا نہیں تو اس پاوڈیو ہماری چلے گی تو یہ جو پاور سوچنگ میں جاتا ہے وہ اسی کی وجہ جاتا ہے دوستو اسی سے آپ بینے اس کے کنٹرولر کے کیسے چلا سکتا ہے میں فول بتاؤں گا دوستو پلیز یہ بارے ویڈیو کو لاشتا دیکھیں بہت اچھے سمجھمائے گا میں ایک بار اس کو کیمیو سیٹ کر دوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی باتا ہوں کریٹیو والا جو اومٹیٹر ہوتا ہے دوستو پلس یہ ہماری مائنس مائنس والٹیج پہ چلتا ہے اسی پہ اس کا جو ایڈیپٹر ہوتا ہے دیکھیں تو یہ والا ہوتا ہے کافی بہار اس میں ٹانسوارم میں ہی ہوتا ہے ٹانسوارم اس کا باہر لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایسی ایسی پہ چلتا ہے مطلب کہ اس میں مائنس مائنس والٹیج ملتے ہیں اس میں کوئی پلس مائنس والٹیج کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اب میں دیکھیں اس کو یہاں پہ مائن لائن میں لگا دیا اور اس کا یہ جو ہے یہ اس میں لگا دیا لگ گیا اور میں اس میں یہاں پہ دیکھیں سپیکر کا وائر لگاتا ہوں اور یہ دیکھیں دوستو کسی پہ بھی کچھ بھی وہ نوائز وغیرہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے سمپلی بتاتا ہوں چھوٹا سا کام کرنا ہے دیکھیں وہاں پہ بھی اڈپٹر کنیکٹ ہے وہ لائن بھی میری چالو ہے یہ قریب یہاں پہ چالو یہ تو ایسا آپ کو دوستو بند ہو لگا ہے پہلے لائن چالو دیکھیں ٹھیک ہے اب میں کیمرے کو سیٹ کرتا ہوں بتاتا ہوں آپ دھیان سے دیکھنا دوستو دیکھیں اس میں ہمارے چار تار آتے ہیں آپ کے کتنے بھی تار سکتے ہیں اس میں چھوڑ دیجئے ویسے جائے تر چار ملیں گا آپ کو اس میں چار تار ملیں گے اگر آپ کا یہ سسطم اس میں سے آ رہا ہے اسی میں یہ آپ کو اوکس لگانی ہو تو اس میں یہ آپ کو سٹینڈ وائز سے ریلیز کرنا ہوتا ہے سٹینڈ وائز ریلیز ابھی ہوگا جب ہم اس میں اس کا کنٹرولر لگاتے ہیں ملٹی میٹر لینا ہے آپ کو یہ واحنا ملٹی میٹر کو بیس وورٹ پہ سیٹ کرنا ہے سیٹ کر لیا اس میں دوستو ہمیں سے ایک گراؤنڈ ہوتا ہے جیسے اس میں بلیک والا گراؤنڈ ہے آپ کو نہیں پتا ہے گراؤنڈ تو آپ بور کو کھول کے بھی دیکھ سکتا ہوں جس میں بہت سارے تار ہوں کو وہ ملے گا یہ تو بریک بری دوستو دوستو الگ الگ ہوگے تو یہ جو گراؤنڈ والا الگ ہی دیکھ رہا ہے میں بلیک کلور لگا تو ہم نے یہ گراؤنڈ والا وائر لیا اس پہ ہم نے بلیک والی پروب رکھ دی یہاں پہ رکھ دی اب ہمیں دیکھنا ہے کی کون سے وہ ان میں سے کوئی سے بھی ایک تار پہ ہمیں وولٹیج ملے گی وولٹیج کیسی ملے گی ڈی سی والی وولٹیج تو وہ ہمیں ٹریک کرنی ہے ٹریک کتنی ہماری کم سے کم اس میں دس سے پلس پلس وولٹیج آئی ہے تو پہلے پہ دیکھتے ہیں دیکھیں جیرو پوائنٹ نائن ملے دوسرے پہ دیکھتے ہیں جیرو پوائنٹ ٹو ملے آئے تیسرے پہ دیکھتے ہیں دیکھیں سولہ وولٹیج ملے گی ہمارے Madden ملے گی ووق دیکھ لیجئی ہمارے والے اس ملے گگران گرین والے پہ سولہ پوائنٹ نیا ABOUT دیکھیں اور کسی پہ نہیں ملے گی دیکھیں اس پہ لگا تے ہیں اس ملے گیا تو سیاح ہمیں؟ ایک دیگی ہے تو جس پہ ہمیں ملے گیا تو اس پہ کیا کرنا ہے دوستو آپ کو ایک LED بلپ لینا ہے کوئی سی بھی کلر کا لے سکتا ہے کوئی دکھت نہیں ہے اس کا مائنس کی طرف مائنس میں یعنی کی جس کا مائنس سرہ ہے وہ گراؤنڈ میں تو اس کا مائنس سرہ چھوٹے والا تو یہ میں نے گراؤنڈ میں لگا دیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھ لیجی دوستو یہ طریقہ بہت ہی بڑیہ طریقہ ہے اس سے نہ کوئی دکھت ہے ہمٹیٹر کو نہ کوئی سائیڈیفیکٹ اور جو یہ گرین والا ہے آپ کہیں گے کہ یہاں پہ voltage زیادہ ہے فک جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے وہ اپنے آپ پر جیسٹیبل کر لے ایک طرح کی switching کے لیے ہے صرف تو یہاں سے اسے گرین والا کو positive لگا دیں گا اور ہمارا بلپ بھی glow جائے گا دیکھئے اور ہمارا set یہاں پہ standby ہو جائے گا وہ sorry مطلب standby سے release ہو جائے گا دیکھئے دیکھئے آپ سن سکتے ہیں دیکھئے بلپ بھی یہ ہے یہ ہماری aux کی ہوگئی دیکھئے 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 فاز لگاتے ہی اور جیسے میں اس کو بلپ کو disconnect کر دوں گا پھر یہاں پہ کوئی بھی ہمارا aux کا matter نہیں رہ جائے گا دیکھئے نہیں رہے نا دیکھئے اس پہ لگا رہا ہوں blue پہ اور اسے لگاتے ہی یہاں پہ aux آ جائے گی تو دوستو اس طرح سے کرنا ہے آپ کو صرف ایک بلپ لگانا ہے ground تو اس میں اس والے والٹ جس میں جس میں میں والٹیج آئے تو اسی طرح سے آپ کا یہاں پہ standby سے release ہو جائے گا اور آپ کا indicator رکھ کے ہو جائے گا بینہ اس کے تو دوستو یہ بہت سارے mechanical problem آ جائے گا پلیز اس پہ یہ کر کے دیکھئے بے فکر ہو کے کوئی چلائیے کوئی دکھت نہیں ہے وائی اوپ آپ کے دوستو ویڈویز تو لائک کرنا پلیز چینل کو سبسکر بنتا ہے آج کے لئے تم ملتے ہیں ایک ٹرم جائے ہن وندے بندوں دوستو آپ کا دن صبح ہو